بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپیرنگ کریں گے انشاءاللہ تو بڑے دوستوں کے کمرس بھی آئے ہیں کہ کرنیلی یہ بیرنگ والی جو ہے اس کا بھی ہمیں بتائیں کہ کیسے کلتی ہے کیسے اس کے بیرنگ چینج ہوتے ہیں تو آج انشاءاللہ اس کے بیرنگ چینج کریں گے بڑے ایزی ہیں بس تھوڑا سا پتہ لگ جائے کہ کس طرح اس کی ترتیب ہے تو آپ آرام سے اس کے بیرنگ چینج کر سکتے ہیں اور گھر میں ہی کر سکتے ہیں باقی کرنگ سیٹ کا تو بڑا سا وہ ہوتا ہے مشکل ہوتی ہے تھوڑی لیکن یہ بیرنگ والا اس سے بھی آسان ہے تو یہ باقی اس میں یہ جو وال اور بوکیاں ہیں یہ تو آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح اس کے بوکیاں اور وال چینج کی جاتے ہیں اس کے اندر والا سلنڈر بھی اگر خراب ہو وہ بھی کھول کے آپ چینج کر سکتے ہیں اگر اس میں زیادہ جریہ آگئی ہے کیونکہ اگر وہ سلنڈر میں جریہ آ جائے جہاں پہ بوکیاں چلتی ہیں تو وہ جلدی کٹ کرتی ہیں بوکیوں کو بوکیاں کٹی جاتی ہیں اور پانی جو ہے وہ پریشر سے نکلتا نہیں تو اس کا جو ہے وہ تو آپ وہ چینج کر سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی ہے آپ وہ دیکھیں تو باقی یہ کرنگ سیٹ کی جگہ تو اس میں یہ دیکھیں یہ کرنگ سیٹ کی جگہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کرنگ لگا کہ اس میں بیرنگ لگے ہوئے ابھی نکالتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے تو دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں اور کمرس سمیں دیتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ میرا ویڈس اپ نمبر ساتھ ساتھ چلتا ہے نیچے دیا ہوتا آخر پہ تو اگر کوئی بات کرنی ہے یا کوئی پوچھنا ہے یا کوئی مشورہ کرنا ہے کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشورہ کیا کریں ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے علم تو پھیلانے کے لیے ہے کوشش کیا کریں کہ دوستوں سے آپ شیر بھی کیا کریں اور مشورہ کیا کریں کوئی بھی کام ہو ضروری نہیں ہے یہ ڈنکی پامپ ہے اچھا کام جو بھی ہے تو یہ شروع کریں گے انشاءاللہ دیکھیں اس کو کس طرح شروع کریں گے اور کس طرح انشاءاللہ اچھا جی بسم اللہ کرتے ہیں یہ اس کا پہلے ہم یہ والبوکیوں والی سیڈ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ نیچے ٹکی ہے یہ والی یہ کھولیں گے اور پہلے اس کا بوکیوں والا جو راد ہے وہ نکالیں گے تاکہ آرام سے ہمارا وہ جو سسٹم میں کھول جائے اس کے قابلے کھول کے آپ اتارتے ہیں کوشش کریں کہ ساف سترے اوزاروں کا بندوبست کریں اوزار آپ کے پاس ساف سترے پر مکمل ہوں گے تو کام کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے تو پہلے ہم یہ اس کا جو راد ہے اس کی چوریاں کھول کے ہم اس کو نکال لیتے ہیں یا لوس گار کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ سارا شروع سے کھول رہے ہیں تو یہ باہر نکال سکتے ہیں لیکن ہماری یہ بوکیاں بالکل ٹھیک ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی چوری کھول کے تو اندر یہ اس کو اڈجیسٹ ہوا ہوا ہے اندر یہ روک جائے گا تو بعد میں ہم انشاءاللہ اس کی وہ پولی بگرہ اتارتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے چیک کی ہے کہ یہ راد موو نہیں کر رہا اس کا مطلب ہماری چوڑی کھول گئی ہے تو یہ آم پولی کی طرح ہوتی ہے دوسری وہ پلیٹ پولی ہے جو دوسری موٹروں کو لگی ہوتی ہے ڈنکی پام کو وہ نہیں ہے تو اس کا بھی بڑا آسان ہے یہ اوپر ایک کابلہ لگا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ چابی سے یا گھوٹی راڑ سے کسی بھی چیز سے آپ کھول کے اس کو آرام سے اتار سکتے ہیں تو جو دوسرا پولی ہوتی ہے اس میں کارٹر پین بھی ہوتی ہے کچھ کریں کبھی وہ اتاریں تو اس کی کارٹر پین سنبھال کے رکھیں اکثر وہ گھوم ہو جاتی ہے چیزیں آپ سنبھال سنبھال کے رکھیں گے جو بھی نٹ کاب لے ہیں بعد میں ان کو آپ آئل لگا کے پہلے رمہ کریں تاکہ بعد میں آپ ایزی ان کو فٹ کر سکیں دوبارہ یہ بڑا گندہ تھا اس پہ مٹی اور بڑا آئل وغیرہ جو ایب ہوتا ہم نے کافی آتا کہ اس کو ساف ہی کیا ہے پہلے تاکہ کھولنے میں اور اندر مٹی نہ جائے کوئی پرابلم بھی نہ ہو کھولنے میں تو یہ اس کی ٹکی ہوتی ہے سیڈ پہ اس کی ایک ہی ہوتی ہے سامنے باقی کے تو دو تین آپ دیکھتے ہیں اس کی یہ ایک ہی ہے ٹکی لگیوی سائیڈ پہ یہ آرام سے ہم یہ ٹھکر لگا کے اس کو نکال لیتے ہیں جی یہ دیکھیں ہم نے ٹکی اتار لیے تو اس کے آگے یہ اس کی وہ کنیکٹر راڈ نظر آرہا ہے اور سیڈوں پہ بیرنگ ہے اب کوشش کریں کہ اس کا یہ جو کابلہ ہے یہ لوس کر لیں یہ بیرنگ کے اوپر اس طرح لگا ہوتا ہے جس طرح یہ جوبلی کلمپ لگے ہوتے ہیں اب کلمپ تو سمجھتے ہیں وہ جس طرح چیزوں پہ ہم یہ پائپوں پہ فکس کرتے ہیں ہم نے یہ پیج لوس کیا ہے اور اب آپ نے غور کرنا ہے دوستو کہ یہ جو کابلہ ایک سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اس کو ایڈیسٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ جو راڈ پورا مکمل یہ کرنک سیٹ ادھر آ رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹچ کیا ہوا ہے آپ ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہم یہ تین کابلہ ادھر ہیں اور تین ہی ادھر ہیں اس کی اگر یہ سیل بھی ہے یہ بھی اگر لوس ہو جہے تو مل جاتی ہے دوبارہ بزار سے بہت آسانی چیزیں ملتی ہیں تو آپ چیک کریں کہ یہ پہلے ہم ایک سائیڈ والا یہ جو ہے کھولیں گے جہاں پہ یہ پولی والی سائیڈ تو پولی والی سائیڈ کے پیچ ہم نے اتار دی ہیں ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کابلہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ایڈیسٹمنٹ بھی ہے تو ہم پہلے یہ کھولیں گے کھول کے اس کا نٹ اتار لیں گے تو آپ اب کابلہ بھی گھور سے دیکھنا ہے کہ اس کا اس کا مو تھوڑا سا صاف کیا ہوتا ہے تاکہ یہ وہ کرنک سیٹ میں جگہ بنی ہوتی ہے اس میں یہ ایڈیسٹ ہو جائے تو ابھی یہ ہم کسیں گے جیسے جیسے یہ کستے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ کرنکٹر ہمارا یہ جو کرنک ہے اندر والی وہ آرام سے باہر کی طرف اٹھتی جائے گی اور یہ نکلتی جائے گی آپ دیکھیں گے یہ سپیس بنتا جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ کسٹے جائیں گے یہ آپ کی سائٹ جو ہے وہ ادھر آتی جائے گی کیونکہ یہ پلیٹ کے جو سیڈوں پہ دو پلیٹیں ہیں ان کے اندر بیرنگ لگے ہوتے ہیں تو جب ہم یہ کسٹے ہیں کہ سارا تو یہ آرام سے ہمارا بیرنگ بھی اور اندر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کنیکٹر راڈ ہے اس کے اندر سے بیرنگ نکل کے باہر آگے تو یہ ہم نے کنیکٹر راڈ اتا رہا ہے اور اس میں ہلا کے گھما کے آرام سے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں سے آپ یہ بیرنگ جو ہے آرام سے نکال سکتے ہیں کیونکہ سائٹ پہ ایک چھوٹا بیرنگ دیا ہوتا ہے یہ تو یہ دوستو کرنگ سیٹ باہر آگئی یہ اتنا ستان ہے اس کا آپ کو کچھ چیزیں ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہیں کئی دوست بیچارے وہ پلیٹیں اتارتے اتارتے سیڈ والی یہ ٹکیاں جو ہیں وہ تو لیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ایک تیسرا بیرنگ پلیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ کسی بھی لکڑی کے اوپر ہم ٹھوکے یہ بھی نکال سکتے ہیں اس کا تو یہ بھی نکالتے ہیں یہ لکڑی کا ایک ہم نے پیس رکھا ہوا ہے گھٹکا بنا کے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ آرام سے ماریں گے یہ آپ کی پرنگ سے نکلے دوستو یہ تین بیرنگ ہوتے ہیں اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تو آپ پلر سے نکال سکتے ہیں اوپر والا چھوٹا بیرنگ دی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم یہ چھینی سے آرام سے اس کے چھوٹ لگا کے تو یہ بیرنگ ہم نکال لیں گے یہ ایک نکل گئے تو یہ ہم اس کا اگلا بیرنگ بھی جو وہ نکالیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آرام سے چھینی سے آپ ٹھکور کے یہ نکال سکتے ہیں ٹھکنے یہ سکت بیرنگ نہیں ہوتے یہ بھی ہم نے بیرنگ نکال لیا ہے اور سنٹر والا بھی آپ اسی طرح نکال کے تو یہ دو بار سٹھ سو تین کے ہیں اور ایک بار سٹھ سو ایک کئے بار سٹھ سو دو کئے یہ سنٹر والا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ بھی یہ دیکھیں آرام سے نکل آیا ہے یہ اس کی دوستو یہ کرنک سیٹ ہے اس کے اوپر تین بیرنگ لگتے ہیں اور یہ جو ایک سائیڈ والی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ قابلہ جا کے لگ جاتا ہے تو وہ برابر اس کو کر دیتا ہے وہ دوسری سیٹ پہ بیرنگ لگ جاتا ہے اور یہ بیرنگ کو برابر کرنے کے لیے وہ قابلہ ہم اڈجسٹ کرتے ہیں زیادہ سخت بھی نہ ہو اب اس کے ہم بیرنگ چینج کریں گے وہ تو آپ کر سکتے ہیں جیسے بھی نئے بیرنگ جو بھی کوالٹی کے ڈالیں تو بیرنگ چینج کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی یہ دیکھیں آپ کو کنیکٹر آٹ بھی دکھاتے ہیں وہ بھی آپ آرام سے باہر نکال سکتے ہیں یہ ہمارا پسٹن اور یہ نکلا ہے تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں جو عام ہوتی ہے اس کے اوپر یہ قابلہ نہیں ہوتا ہے اس کا قابلہ اب تھوڑا سا لحوز کر کے تو بیرنگ آپ کا آرام سے نکل آتا ہے تو یہ جب بھی آپ لگائیں گے یہ قابلہ اس طرح اوپر کی طرف رکھیں گے تاکہ یہ الٹا نہ ہو جائے اور آرام سے بعد میں یہ کھول جائے تو ابھی ہم بیرنگ چینج کریں گے انشاءاللہ اور پھر ہم فٹ کرتے ہیں اسی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ہم یہ ٹکیاں جو ہیں یہ دوسری بھی کھول لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم نے ابھی جائن رکھنا ہے یہ اسی طرح اس کا اندر جائن لگا کے یہ فٹ کریں گے ٹکی اور کرنک جس طرح نکالی تھی بیرنگ والی بیرنگ ہم نے اس کے فٹ کر دی ہیں بیرنگ ہم نے نئے لگا دی ہیں تینوں یہ آپ اڈیسٹ کر سکتے ہیں جس طرح بھی چینی سے اتاریں یا پلر لگتا ہے وہ نکال لیں یہ دو تو سیڈوں والے پلر سے نکل سکتے ہیں تیسرا آپ تو سنٹر والا جو ہے وہ تھوڑا سا چوٹ لگا کے چینی کی مدد سے یا جس طرح بھی اب وہ آئیڈیا سے وہ نکالیں گے اور تینوں اسی طرح ہی آپ دوبارہ فٹ کر دیں گے اپنی جگہ پہ تو یہ ہم نے ٹکی اتار دیئے اس کا یہ جائن خراب تھا ہم نے جائن اتارا ہے اب وہ نئے لگائیں گے انشاءاللہ یہ جائن ہم نے پھٹ کر دیا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر نشان بھی لگا لیے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالے نشان ہم نے اس کے اوپر یہ چھٹ چھٹے تاکہ ٹکی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں سے ہم نے اس کے قابلے کھولے تھے وہیں پہ ہم دوبارہ اس کو فٹ کریں گے پہلے یہ ہی سائیڈ والی ٹکی فٹ کر کے دوسری سائیڈ سے ہم اس کی کرینک جو ہے تو کنیکٹر آٹ بھی آپ نے صاف کر لینا ہے وہ مٹی یا کچھلا اس کے اندر نہ ہو پہلے آپ آئل بھی نکال لیں اور اندر سے کپڑے سے اچھی طرح صاف کریں دوبارہ آپ اس میں آئل ڈالیں گے اور کوشی کریں دوستو کہ آئل کے ساتھ تھوڑا سا گریس بھی ڈال لیا کریں تاکہ آئل جو ہے تھوڑا سا وہ گڑا ہو جاتا ہے اور لیک نہیں ہوتا جلدی یہ تینوں قابلے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں ہم نے یہ اچھی طرح فٹ کرتے ہیں اس کو آج جائن لگا جائن بھی جو ہیں وہ مارکیر سے ملتے ہیں اس کے علاقہ جائن ہوتے ہیں آپ وہ کہہ کے لیں گے آپ دکاندار کو بتائیں گے کہ یہ بیرنگ والی جو ہے ڈنکی پامپ ہے اس کو جائن لگانے ہے اور وہ کون سے جائن ہے وہ آپ کو اس کے یہ یہ دو ہی لگتے ہیں باقی جو یہ وال اور بوکنگ والی سیڈ ہیں وہ جائن سیٹ وہ ہی لگتا ہے جو دوسری عام ڈنکی پامپ لگتا ہے یہ ہم نے اچھی طرح ٹائٹ کر دی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ وہ کرنک سیٹ ادھر سے ہم اسی طرح فٹ کریں گے جیس طرح نکالی تھی اب ہم اس کا یہ پسٹن جو ہے اور کنیکٹر راڈ ہے اس کا یہ فٹ کریں گے ہم نے یہ صاف کار کے رکھا ہوا ہے اسی طرح ہم یہ فٹ کر دیں گے اور کوشش کریں کہ اس کا کابلہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کابلہ جو ہے اس کا یہ اوپر والی سیڈ پر ہونا چاہیے یہ یہ ہمارا بڑا سموت اور اس کا پسٹن بلکل ٹھیک ہے صرف بہرنگ آواز کر رہے تھے اور یہ اس کا تقریبا یہ بہرنگ ہی زیادہ خراب ہوتے ہیں آواز کرنے شروع کر دیتے ہیں اگر خوشک ہو جائیں تو یہ اسی طرح ہم اس کے اندر سے چھوٹا بہرنگ گزار کے آگے جو رائٹ سائیڈ والی ٹکی ہے اس میں لگائیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو طریقے سے فٹ کرتا ہوں یہ تھوڑی سی ارجیسمنٹ تو آپ کو خود ہی تھوڑا دیکھ کے کام کرنا پڑے گا کیونکہ چھوٹ چھوٹی چیزیں وہ رہ جاتی ہیں اور کچھ دوستوں کو اتراز ہوتا ہے کہ میں ان کے کمرس جو ہے وہ ریپلائی نہیں کرتا تو میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے کیونکہ میری بھی ورکشاپ ہے اور کام کرتے ہیں کام کی زیادتی ہوتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری پوری مکمل ایک ورکشاپ ہے جس میں گڑ کے کام بھی کر رہے ہیں مشین بھی لگی ہوئی ہے موٹر وائنڈ ہو رہی ہیں سارا سلسلہ چل رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں باقی کوشش کریں کہ میرا ورس اپ نمبر جو ہے وہ میں نیچے دیتا ہوں آپ ورس اپ نمبر پہ کار کر کے تو اپنا وائس میسج کریں یا لے کے بیج دیا کریں کہ آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے کامیٹس کرنا ہے یا مشورہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ورس اپ تو کھولتے ہیں ظاہرے اس پہ پھر جلدی کیونکہ مجھے انگلیش سپیر سے لکھنا نہیں آتا کامیٹس زیادہ ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس ورس اپ پہ جو بھی عساب لگ جا میں وہ جواب ضرور دیتا ہوں اور رابطہ بھی رہتا ہے یہ اسی طرح ہم یہ ٹھوک کے آپ دیکھ رہے ہیں جین بھی لگائیں گے آرام سے اس کو ہم اپنی جگہ پہ بٹھا دیں گے تو جو دوست نئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ مربانی کریں کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ایک گھنٹی کا نشان دیا ہوا ہے وہ بھی پریس کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو ہے اگر آپ شوق رکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کام سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دبا لیں تاکہ نوٹیفکیشن میں وہ ویڈیو آتی رہیں اور آپ وہ بھی دیکھ لیا کریں یہ تھوڑا سا آپ پریس کر کے اس پر آپ قابلے کاس دیں گے اور کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارے ڈنکی پام میں یہ پولی والی سائیڈ پہ جو ہے وہ آئل لیک ہوتا ہے تو اس کی ظاہر ہے یہ آئل سیل ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے میں وہ بڑی ہوتی ہے دوسرے جو کرنک سیٹ لگتی ہے تو وہ آئل سیل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور خراب کیوں ہوتی ہے جب یہ کرنک سیٹ لوز ہو جاتی ہے اور وہ لوز تاب ہوتی ہے جب آپ اس کو خشک چلائیں گے آئل نہ ہوگا آئل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کرنک سیٹ خراب ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سیل پہ زور پڑتا ہے ظاہر ہے پھر سیل بھی خراب ہوتی ہے اور جو ہے آئل یا بعد میں ڈالتے ہیں تو وہ ساری جگہ بھی خراب ہو جاتی ہے جب پولی چلتی ہے تو سیڈوں پہ وہ چھینٹے بھی گرتے ہیں اور سارا ڈنکی پام جو ہے وہ آئل سے خراب ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ پہلے مکمل اس کی کرنک سیٹ چینج کریں اس کے بعد یہ سیل بھی کرنک سیٹ لائیں گے تو یہ حصہ بھی وہ نیا ملتا ہے ساتھ ہی ایک سیڈ پہ دوسرے ڈنکی پام کی بات کر رہا ہوں تو وہ مکمل حصہ اس میں سیل بھی لگی ہوتی ہے پھر آپ وہ اپنا بڑا جو ہے چکا جو ہے پولی لگائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ لیک نہیں ہوگی تو آئل کا خیار رکھیں زیادہ بھی نہ ڈالیں اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ راد کی طرف سے جو سراخ ہوتا ہے یہ اندر کی طرف سے یہاں پہ یہاں سے وہ لیک ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک گیج دی ہوتی ہے اوپر ریڈ کلر کی وہ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے پڑی ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو اس پہ دو نشان بھی دیئے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ وہ دو نشانوں کے درمیان تک آپ جو ہے وہ یہ چیک کریں کہ اس کے یہ دو چھوٹے نشان دیئے ہوتے ہیں یہ دو نشان ہیں تو ان کے تقریباً درمیان میں آپ نے جو آئل رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بازے نظر آ رہے ہیں اچھا جی آپ نے ہم یہ کرنک سیٹ فٹ کی ہے تو آپ اندر کا حال دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چھوٹا بیرنگ تھا وہ زیادہ اندر گس گئے تو ابھی سیٹنگ کا یہ جو میں نے آپ کو کابلہ بتایا تھا اس کے اوپر نیٹ بھی لگا ہوتا ہے جہاں پہ یہ سیٹ ہوگی اور یہ کرنک سیٹ بھی ہماری جو سنٹر میں آ جائے گی اور ہمارا کابلہ کسنے سے وہ بیرنگ بھی جو وہ برابر باہر آئے گا اسی طرح ہم اس کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ برابر آ رہا ہے تو یہ ایڈیسمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ برابر ہو گئے تو ابھی یہ ہم نے کابلے کے اوپر ابھی نیٹ لگانا ہے اس کی ایڈیسمنٹ ہم نے کرتی ہے تو یہ جو آپ کنیکٹر راڈ اندر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک کابلہ ہے وہ بیرنگ کے اوپر آ گیا جس طرح ہمارا یہ جوبلی کلمپ لگتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ کابلہ ٹیٹ کر دیں گے اور بیرنگ میں مضبوطی سے پکڑ ہو جائے گی یہ ہم اچھی طرح ٹیٹ کر دیں گے تاکہ بیرنگ کے اوپر ہی اس کی گریپ اچھی طرح بانگے یہ اتنا بھی آپ نے زہر نہیں لگانا کہ یہ سلپ نہ ہو جائے یہ ہمارا اب یہ سسٹم میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمہ ہو گیا یہ ہاتھ سے کھوم رہا ہے اس کو اوپر پلی لگائیں گے انشاءاللہ اس کی ہم نے یہ ایڈیسٹمنٹ کر دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو رمہ کر کے یہ زیادہ ٹیٹ کریں گے تو یہ سخت ہو جاتی ہے زیادہ اس کو جہاں پہ یہ سموت چلے گا آپ یہ کر کے تو یہ چک نٹ جو ہے اس اس ساتھ آپ اس کو برابر کر کے ٹیٹ کر دیں گے اب ہم پلی لگاتے ہیں پلی لگا کے مزید اس کی سموتنس وہ چیک ہو جائے گی یہ راڑ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کٹ بنا ہوا ہے جس طرح پنکے کے پار ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے ہم چھوٹی پلی لگاتے ہیں یہ اس کے اوپر یہ قابلہ آگیا ہے اسی جگہ پہ ہم اس کو ٹیٹ کر دیں گے بعد میں اوپر موٹر لگا کے موٹر کی بیس ہے وہ لگتی ہے وہ تو عام چیزیں ہیں دوسری موٹروں میں بھی اسی طرح جو کی پاپ میں ہم وہ بیس لگاتے ہیں موٹر رکھنے کے لیے اور موٹر کی پلی اور یہ نیچے والی پلی دوستو اس کا بیلنس بلکل برابر اس کی لائنگ جو ہے لائنمنٹ آپ چیک کریں گے اور برابر رکھیں گے بلکل تاکہ بیلٹ بھی خراب نہ ہو اور برابر چلے اس کی اترے بھی نہ نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہترین سموت ہو گیا اور بغیر آواز کے انشاءاللہ چلے گا یہ اندر بھی آپ چیک کر رہے ہیں کہ بیرنگوں کی وجہ سے بلکل اس کی آواز نہیں ہے نئے بیرنگ آگئے ہیں تو بلکل یہ سام سودری چال رہی ہے اب اس کا کام ختم ہو گیا آپ تھوڑی سی گریز ڈال کے آئل بھی ڈال لیں اور اس کے اوپر ٹکی لگا گیا ہم اس کام کو ختم کرتے ہیں اور اسی طرح جس طرح ہم نے ادھر سے بوکیوں والا راد کھولا تھا وہ بھی آپ گوٹی کی مدد سکاس دیں گے یہ ہم تھوڑی سی اس کے اندر گریز رکھیں گے تاکہ جب آئل ڈالیں گے تو آئل تھوڑا گھڑا ہو جائے گا گریز کے ساتھ مل کے ہم نے بیرنگوں کے اوپر بھی لگا دیئے اندر کو ظاہر ہے نئے بیرنگ ہیں باہر بھی تھوڑی سی رکھیں گے باقی تیل کے ساتھ یہ مکس ہوتی رہے گی اور دوستو جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لنک پہ آئیڈیل الیکٹرکل کا جو لوگو ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ہمارا پورا چینل واضح ہو جاتا ہے اوپر ویڈیو لکھا ہوتا ہے ویڈیوز یا نیچے اپ لوڈز لکھا ہوتا ہے یہ دونوں پہ کسی ایک پہ بھی کلک کریں گے تو ہماری جتنی بھی ویڈیو ہیں پوری لائن جو ہے وہ چینل کی پوری ویڈیو آ جاتی ہے ابھی کوئی دوست پوچھ رہے تھے کہ وہ ہمارا جو ہم نے سٹینڈر وائر گیج کا پیپر دیا ہے وہ دو حصے ہیں آپ ایک حصہ دیکھتے ہیں دوسرا ملتا نہیں ہے تو چینل کھولیں گے جب اس میں تو آپ چینل میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی دونوں حصے ملیں گے ابھی یہ ڈنکی پام کا تیسرا پارٹ ہم نے بنایا ہے یہ بیرنگ والا اب تھوڑا سا آئل بھی اس میں ڈالیں گے یہ تقریبا سو گرام یا ڈیر سو گرام تک تقریبا اندازن یہ ڈالا جاتا ہے اس میں باقی آپ جو اس کی گیج ہے وہ ریڈ کلر کی کلی سی ہوتی ہے اوپر لگی ہوئی یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور گریز بھی ڈال دیا اس کے اندر اور گیج بھی آپ کو چیک کراتے ہیں کہ یہ دیکھئے گیج کا تقریبا اتنا حصہ یہ کوشش کریں کہ اتنی اتنا تیل بہت ہے یہ نیچے والی سائیڈ سے تھوڑا سو پر آئے ہوئے تو یہ تیل کا اس کا پیمانہ ہے لیول اس کا یہاں پہ آئے گا تو ہمارا ٹھانکی پا مکمل ہو گئے اب اس کے اوپر ٹکی لگانی ہے اور وال بوکیوں کا جو ہم نے راد ہے وہ کسنا ہے تو یہ ٹکی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بونڈ لگا کے تاکہ اس میں آئل لیگ نہ ہو باقی سیڈوں والے جو دو ٹکیاں تھی جن میں بیرنگ لگے ہیں وہ تو آر ایڈی ہم نے ظاہر ہے یہ جن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جن اس میں ہم نے لگا دیئے تو ادھر ہم بونڈ لگا کے تو یہ اس کی ٹکی جو ہے چھوٹی پریس کر دیں یہ تھوڑی کے مدد سے آپ تھوڑا تھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑ کے اس کو بلکل اس کی کناریاں پریس کر دیں گے یہ ہمارے ٹکی بھی فیٹ ہوگی ہے اب ہم اسی طرح اس کا یہ بوکیم والا جراد ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے جہاں پہ بھی یہ فیٹ ہوگا یہ دیکھیں ابھی ٹچ کر گیا ہے یہ ہم نے ٹائٹ کر دی ہے ہم نے یہ ٹکی بھی کس دی ہے اس کی یہ بوکیوں والی سیڈ والی تو یہ ہمارا ڈنکی پر مکمل ہو گیا ہے دوستو یہ بہرنگ ہم نے چینج کر دی ہیں اب اس کے اوپر بیس لگا گئے تو ہم اس کی موٹر لگائیں گے اور باقی جو کام ہے چھوٹ چھوٹے وہ تو آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم